بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب پانی سے ہر وہ چیز جو اس وقت جو چلتی ہے جو ریلیٹ کرتی ہے اس انڈسٹری سے کہ ہم اس کو اس کے اندر کس طریقے سے ہم اس کے اندر ایڈ ویلیو لے کے آ سکتے ہیں ایک اگر میں چھوٹی سی اگزامپل دوں فشریز کی ہے فشریز پاکستان کے سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فشریز جو ہے فش جو ہے وہ اتنی زائع ہوتی ہے یہاں سے کیوں کیونکہ ہم صرف چھوٹی سی ایک چیز کے ہم اس کی پیکیجنگ نہیں کر سکتے پیکیجنگ کے اندر ہمار پر ایشوز ہیں اگر ہم ان چیزوں کے اوپر یہ ایک ایک چیز کو اگر ہم لے کے چلیں اور اگر اس کے اندر ہم ایڈ ویلیو لائیں اور دنیا سے ٹیکنالوجیز لے کے آئیں تو ہم الحمدللہ اگر آج ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم ٹین ٹائمز ہم اس کی انشاءاللہ ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں تو اس شو کا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف فشریز ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس شپیارٹ سیکٹرز ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس کوسٹل ٹیورزم کی ہم ہمیشہ بات کرے ہوتے ہیں اور یہ الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ 1100 کلومیٹر کا اتنا بڑا ہمارے پاس کوسٹل پوری لائن ہے جس کے اوپر ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسی انڈسٹری اور ایک ایسی چیزیں بن سکتی ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم کے اندر کہ اگر ہم ان چیزوں کو پراپر طریقے سے ٹائپ کریں گے اور باہر سے انٹرنیشنل کمپنیز کو اور لوگوں کو لے کے آئیں گے تو ان کی جیویز ان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ایسا پوٹینشل نکل کے آئے گا انشاءاللہ کہ جس سے پاکستان کے اندر یہ ایک انڈسٹری اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جوبز اس کے اندر ملٹپل چیزیں جاؤں ہمیں سامنے اس کے نظر آئیں گے ادھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب آپ گوادر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو گوادر ایکسپو تھی وہ 2017 کے اندر بدر ایکسپو نے الحمدللہ اس کو اناگریٹ کیا سی او پی ایش سی کے ساتھ چائنا پورٹ ہولڈنگ کے ساتھ مل کے تو الحمدللہ یہ ہمیشہ یہ ہماری ایکسپورٹیز رہی ہے کہ ہم ہر دفعہ نئے سیکٹرز کو ٹیپ کرتے ہیں نئی چیزوں کو ٹیک کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم ایسے لے کے آتے ہیں کہ اس سے ہم کیا مارکٹ کے اندر کہ اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے وہ ایک ایسی چیز ہم لے کے آئیں کہ جس سے مارکٹ کے اندر ایک بینیفٹس ہو سکیں اور اس کے ساتھ ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھا سکیں اور جہاں تک ہم جوپس کی بات کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہمیشہ سے بات یہ ہوتی ہے جوپس کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک ایسی ایک محرومی کے ساتھ وہاں پہ ایک اپورچنٹی کریئٹ ہونی چاہیے تو آپ کے پاس وہاں پہ جو ہمارے پاس جیسے آپ نے کہا کہ 1100 کلومیٹر کے ہمارے پاس یہ پوری کوسٹل لائن ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم صرف ان چیزوں کو پراپر طریقے سے ڈیولپ کر لیں اور تو آپ کے پاس جو ہے اور جو ان کے پاس جو ان کے اپنی انڈسٹری ہے کہ سب سے بڑی فش انڈسٹری ہے شپ بیلڈنگ کی انڈسٹری ہے جہاں پہ پرانے وہاں پہ پرانے اباو اجداز سے وہ لوگ کام کرے ہوتے تو اگر ہم ان کو یہ اپرچنٹی وہاں پہ کریٹ کریں شپ بنانے کے حوالے سے تو آپ یہ دیکھیں وہاں پہ ایک روزگار بھی بڑے گا وہاں پہ جو محرومیاں ہیں اور جو چیزیں اور جو اس وقت وہاں پہ ایک 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 نومکلی پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ وہ ختم ہوں گی تو آنے والے آپ ٹائم کے اندر دیکھیں گے آج جس طریقے سے ہماری سوفٹ لانچ کے اندر بھی سب نے اسی چیز کو ڈسکس کیا کہ آجی کے گوادر جو ہے ہمارا جو مین پورٹ ہے کہ اس سے ہم کیا بینیفٹس اور کیا چیزیں ہم لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ ایک ایسا انٹیپٹ سیکٹر ہے آپ یہ دیکھیں کہ کہتے نہ کہ ہم کہیں پہ کوئی مائن نکل آئی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ پاکستان کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی جب انشاءاللہ اب اس کے اوپر لوگ کام کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس اس سیکٹر کے اندر یہ ایک ایسا انٹیپٹ چیز تھی جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ چیزیں آویلیبل ہیں تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ پائمیک کے بعد یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی